ہم نے آپ کے شہر کو بچا لیا ونس اگن ایک اور جلسے سے دھرنے سے پھر آپ کہتے ہیں آفس جاتے ہوئے بہت دیڑ لگ رہی ہے فیضہ بات میں بڑا ٹائم لگ رہا ہے بلو ایریا بلوک ہے لیکن ہم نے آپ کو بچا لیا تو آپ ہمارا شکریہ دا کریں گے نہیں شکریہ تو پھر آدم خان سواتی صاحب کا کرنا چاہیے بات یہ ہے کہ جو اس وقت حالات ہیں اس میں یہ جلسہ نہیں ہونا تھا وہ بے شک این او سی کینسل ہوا این او سی جاری ہوا کیونکہ حالات یہ نہیں ہیں کہ پی ٹی آئی جلسہ کر سکے پی ٹی آئی میں نہ صرف یہ والی جو اندرونی پرابلمز ہیں صرف آدم خان سواتی تک تو نہیں رکھتے حقیل خان کو جیسے پارک کیا کے بھی کابینہ سے اس کے بعد کی صورتحال یونی درپر خان جی اتنے ووکل آہ ایم این اے پی ٹی آئی کے لائلسٹ ہیں ان کو چیف منسٹر صاحب نے اپنا فوکل پرسن کو ڈی نوٹیفائی کر دیا تو ٹی پر بہت سارے پرابلمز ہیں اور اس سے بھی اگلی بات ہے کہ جو پی ٹی آئی کو جہاں گٹ جور کی جو بات کی جاتی رہی جو رشتہ اس کے بعد اتنا بڑا ان کا نقصان ہوا ہوا ہے تو اس کو کیسے جو جو ایک گیپ بنا ہے یا ایک کمی آئی ہے اس کو کیسے پورا کیا جائے یہ تو بہت بڑے سوالات پی ٹی آئی کے لیے کھڑے ہو گئے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر جنرل فیض عمید صاحب کے حوالے سے پی ٹی آئی کے بیانات بدلتے ہیں ان کا سٹینڈ بدلتا ہے وہ لاؤس کیسے ریکاور ہوگا اتنی بڑی بڑی جو چیزیں ہیں پھر آپ کو یاد ہوگا احمد ادھر نے بھی پنجاب کے حوالے سے صفحہ بھی دیا پھر پتہ نہیں یہ گروپ بنا ہوا ہے وہ گروپ بنا ہوا ہے تو اس جو انٹرنل کرائسس بھی ہے اور پھر جو خان صاحب نے کہا کہ جنرل فیض عمید صاحب اتنا بڑا آساسات تھے تو اگر ایسیٹس کا لاؤس بھی ہے اس کو پہلے ریکاور کیا جائے گا یا پہلے جلسے کیے جائے گا یہ سوال امپورٹنٹ ہے میں یہی پوچھنے چاہتی تھی کہ جس طرح سے طریق انصاف ابھی کر رہی ہے ستائیسویں شب سے جلسہ اعلان کیا پھر اس کے بعد وہ بھی منسوق ہوا اس کے بعد محرم کا جلسہ پھر وہ بھی منسوق کیا گیا اور اب آج کا تو اس طرح کے جو اقدامات جو کل کا جلسہ تھا اس طرح کے جو اقدامات ہیں ان سے سیاسی طور پر پاکستان طریقہ انصاف کو کس طرح تک نقصان پہنچ رکھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں یہ زیادہ complicated question ہے کیا جلسے اگر نہ ہوں دیوائس کو ایک دفعہ تھوڑا سا موف کر لیں تاکہ شاید سنگنلز بہتر ہو جائیں تو بہتر آواز آئے گی ہمیں ابھی آواز آ رہی ہے جی آ رہی ہے بولیے پلیس پلیس دیکھیں نا جو ملک میں ایک تاثر ہے کہ it's all about خان صاحب بانی پی ٹی آئی کو جو بات کریں جو حکم دیں جو instruction دیں اگر تو وہ both thesis ہے جو کہ درست بھی پھر تو جلسے ہوں یا نہ ہوں یہ آدم خان صباتی صاحب کوئی بات کریں یا شکیل خان کوئی بات کریں یا یونیت پر خان کوئی بات کریں یا ان کا جو مخالف دڑا ہے آہ چیف منسٹر صاحب ڈی نوٹیفائی کریں پھر اس سے تو کوئی فرق نہیں کھتا یہ بڑا ہی ایک فائن نقطہ ہے دوسری تھیری یہ ہے پاکستان میں کہ آہ انتشار کی ترویج کی گئی انتشار کا درست دیا گیا کہ لانگ مارچ گیراؤ جلاؤ اس کے نتیجے میں لوگ اب اتنے excited نہیں رہے وہ مایو اس کہیں گے ہم ہر وقت سڑکوں پہ آؤ ہر وقت آپ انتشار کرو ہر وقت زندگی کو ڈسٹرپ کرو اگر آپ کو موگ کریں گے تو انتظامیہ آن 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 ڈی آدھر ہینڈ وہ جیسے آپ نے container کی بات کی یقین مانے کے وہ ایک آئی لینڈ سا اسلامباد رہ گیا ہے چار اترہ containerز ہوتے ہیں آپ آ گئے اندر تو باہر نہیں جا سکتے آپ اندر آنا چاہتے ہیں تو آپ اندر نہیں آ سکتے شہر میں ریڈ زون بھی اب فیضہ بات آئی جو سارا دن دفتہ دفاتر میں رہے انہوں نے گھر پہنچنا ہے اس طرح بہ بینوائل میں ذرا سوال آپ نے کر لیتا ہوں لیکن یہ تھوڑا سا آڈیو کا ایشو ہے ہمیں اگر اس کو kindly ایک دفعہ پھر دیکھ لیں معذرت کے ساتھ since we are live یہ جو ہم leadership کا فقدان کا مسئلہ ہے یا leadership کی آس ہے کہ کس کی چلے پارٹی کے اندر ایک تو علیمہ خان صاحب out of nowhere بیچ میں آتی ہیں کیونکہ ان کی politically as such کوئی struggle نہیں ہے وہ صرف جب بانی چیئرمن تحریک انصاف جیل میں گئے ہیں ان کی ملاقاتوں کی اوپر نظر آتی ہیں آہ یا پھر as a blood relation ظاہری بات ہے ان کی ہمشیرہ اس لیے نظر آتی ہیں لیکن آزم خان صواتی جیسے آہ لوگوں کو جب وہ challenge کری ہیں تو بہرحال صواتی صاحب جیسے لوگوں نے آہ پارٹی کے لیے گرفتاریاں جیلے وغیرہ دیکھی ہیں آہ تو یہ جو پارٹی کا leadership کے آس ہے پارٹی کے اندر اس کی اوپر کیا تذیب آپ کا پارٹی صاحب جو still چل رہا ہے چلتا جا رہا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آہ خان صاحب سے اگر سب سے زیادہ کسی کا steak ہے تو وہ تو علیمہ خان صاحب کا steak ہے ہمم باقی تو اپنی اپنی جگہ بنانے کے چکر میں ہے لیکن اگر خان صاحب کی ذات کے حوالے سے ان کی زندگی کے حوالے سے ہمم اگر کوئی سب سے زیادہ concern ہو سکتا ہے among the current law lots تو وہ تو علیمہ خان صاحب ہیں ٹھیک ہے لہذا جو علیمہ خان صاحبہ بار بار بات کرتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ خان کی رہائی کے حوالے سے جب بھی کوئی ہو بات تو یہ اس پہ نہیں آتے یہ اپنی اپنی باتیں لیکن جو پرائچہ صاحب کل کل جو انہوں نے کہا ہے وہ انہوں نے تو ایک الزام ہی لگا دیا وہ کہتی ہیں کہ یہ لیڈرشپ جو موجودہ ہے یہ چاہتی نہیں کہ عمران جو ہے وہ جیل سے باہر ہے یہی تو بات آپ کے سامنے رکھنا ہوں کہ علیمہ خان صاحبہ کا جو concern ہے وہ بالکل یہی ہے ان لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ اگر اسی argument کو بڑھایا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جس کو جہاں پی ٹی آئی میں جگہ ملی ہوئی ہے پھر وہ اپنی سیاست کو آگے بڑھا ہے خان صاحب آر جائے تو جتنے اتنے سارے لوگ پھر رہے ہیں پھر ان کی جگہ کہاں ہو یہ ایک تیسل کرتا ہے جس کا عزار علیمہ خان صاحبہ کر رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ کے خیال میں ان کا زیادہ concern valid ہے being a blood relation being a sister وہ concern جو ان کی ذات کے حوالے سے ہے خان صاحب کی لائف کے حوالے سے ٹھیک ہے اچھا ٹائم اے بس کم ہے اس سے پہلے کہ میں مزید آگے بڑھوں politics پہ تو discuss کری رہے ہیں کل ایک واقعہ یہ جو رہیم یار خان میں ریپورٹ ہوا definitely آپ نے دیکھا ہوگا آپ اس بیلڈ کو بخوبی سمجھتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہ کچھے کے ڈاکوں کا میٹر ہے یہ کیا ہے تو میں شاکد بھی آپ کی پریزن سے فائدہ اٹھاتے میں ذرا آپ سے اس پہ سوال کرنا چاہتا ہوں اتنے عرصے سے ریاست یہ غمال ہے ان مٹھی برڈ ڈاکوں کے ہاتھوں یہ آتے ہیں کاروائی کرتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں کچھے کا علاقہ ایک نو گو ایریا بنا کر دیا انہوں نے حالاکہ پاکستان میں کوئی نو گو ایریا نہیں ہے سیکیورٹی فورسز نے اتنا کام کیا ہے قربانیاں دیا ہے اس کے باوجود یہ کل کا جو عمل تھا کہ راکٹ سے پولیس پہ حملہ کرنا بارہ پولیس والوں کو شہید کر دینا کچھ کو ساتھ لے جانا یہ بہت بڑا ایک واقعہ ہے مجھے لگتا ہے پولیس کی اور پنجاب کی تاریخ میں اس پہ کیا ٹیک ہے آپ کا پریاست کو کیا اس پہ اپنی ریٹ آہ ظاہر کرنے کے لیے کرنا چاہیے آپ کی بات میں بڑا وضا ہے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے چیف ایگزیکٹیو تھے یا پھر صدر پاکستان بنے تھے تو وضارت داخلہ میں بڑے بڑے اجلاس ہوا کرتے تھے اور خود بھی سام ٹائم کو چیئر کرتے تھے یہ ٹرائی بارڈر جو ایریا ہے ایگزیکٹلی یہی ایریا ہے جس کو ہم کچھے کا کہتے ہیں اب یہ پلوچستان پنجاب اور سندھ کا جو بارڈر ایریا ہے دریاس سندھ کا یہ سارا وہ علاقہ ہے جی پھر اس کے بعد اتنے بڑے بڑے سکیم بنائیں گے ہی کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے اس کے بعد پھر ایک اور دور کیا گیا اور ایک چھوٹو تھا غلام رسول اس کو بھی رفتار کیا گیا ہم 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 گلام رسول چھوٹو انہیں گرڈاکوں کا سردار تھا اس کی باقیدہ گرہتاری ہو گئی جی یہ بڑی اہم بات ہے آخر کیا وجہ ہے کہ دیار لیٹ لوز آخر کیا وجہ ہے ریاست کو یہ ہاسٹیج تو خیر کسی نے کیا بنانا ہے ایک چھوٹے سے ڈاکوں کے گروپ نے ہم ہم لیکن پھر بھی آخر کس کی پیٹرن ہے جا ہے وہاں کے جو مقامی بڑے بڑے لوگ ہیں اسٹرائی ایریا میں بلوچستان میں پنجاب میں سندھ میں یا اور جو سٹیک ہولڈر ہیں آخر ان کے ذین میں کیا کوئی ایسا پلین نہیں آسکتا کوئی ایسی پلیننگ نہیں ہو سکتی حالانکہ حالانکہ میں نے بتایا کہ ایک دفعہ جو گینگ تھا اس کا صفایہ کیا گیا ایسا ہی ہے چھیک ہے چھیک ہے ہمیں مسلسل آوڈیو کا کوئی اشیو رہا ہے لیکن تینکیو ویہی مچ آپ نے اپنے تجزیر ہمارے صاحب نے رکھا چوکت پراچہ صاحب سینئر رینکر پرسن ہمارے صاحب تھے اور اپنی رائے کا اظہار کرتے کرن پولٹیکل سیچوئیشن پہ بھی اور رحیم یار خان واقعے کی اوپر بھی